امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی زمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سید شہباز علی رزوی نے تحریری فیصلہ جاری کیا آج نئی درخواست ظاہر کریں گے وکیل امران خان کی میڈیا سے گفتگو کہا سیکیورٹی سے مطمئن نہیں امران خان عدالتوں کی عزت کرتے ہیں وہ پی کو عدالت میں پیش ہوں گے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور رکن اسمبلی پر خاتلانہ حملہ کیس عدالت نے امران خان کو بیس فروری کو دو پہر دو بجے پیش ہونی کی مولت دے دی آئیو جی پنجاب کے ساتھ امران خان کے وقلہ میٹنگ کریں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو سیکیورٹی سے متعلق حکم پر عمل یقینی بنانے کا حکم لاہور آئی کورٹ میں فاظتی زمانت مسترد ہونے کے بعد امران خان کی گرفتاری کا خدشہ زمان پارک کے باہر کھلاریوں کا رشت کپتان سے مکمل اظہار ایک جیتی کارکنان امران خان کو ریڈ لائن قرار دے کر زمان پارک پہنچ گئے امریکہ کو سائفر کے الزام سے کبھی بری نہیں کیا امران خان کی سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی وضاحت کہا انٹرویو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا کہا تھا ہم یہ سمجھے تھے کہ سائفر کی بنیاد امریکہ ہے لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا جنرل باجوہ نے وزارت خارجہ میں حسین حقانی کو ہائر کیا سائفر کی بنیاد یہاں سے ہوئی جس کے بعد ڈانلل لو نے دھم کی لی امرانی ٹولے نے انصاف اور خانون کا مزاق بنا رکھا ہے رانہ سنہ اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا عدالت امران خان عدالت میں پیش ہونے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن پیش نہیں ہوتے سابق وزیرالہ پنجاب پرویز علاہی اور ان کے وکلہ کی آڈیو لیگ سامنے لے آئے گرفتاری کا انتیاب ہی دے دیا سادر سپریم کوربار عابد زبائری نے رانہ سنہ کی جانب سے ریلیز کی گئی آڈیو کو جالی قرار دے دیا بول سے باتچیت میں کہا آڈیو ایڈٹ کر کے بنائی گئی سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاہی کی وضاحت بھی سامنے آگئی کہاں محمد خان بھٹی کیس کے لیے وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا شیخ رشید کو جیل سے رہا کر دیا گیا آئے سن آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی زمانت منظور کی تھی رہائی کے بعد کارکنان نے والے حانہ استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں کارکنان سے خطاب میں کہا اگلے سترہ روز سے جو مظالم دھائے گئے نہیں بتا سکتا راولپنڈی کی نیجی سوسائٹی میں چیتا گھوسایا کئی گھنٹوں تک خوف پھیلانے والا چیتا پکڑا گیا وائل لائف عملے کی کئی گھنٹوں تک دوڑے لگوا دیں گھر کے بیسمنٹ میں بند کر کے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا اسلام آباد یونائٹڈ کا پاکستان سپر لیگ ایٹ میں فاتحانہ آغاز کراچی کنگز کو چار وٹنوں سے شکست دے دی اماد ڈیلیون کو مسلسل دوسرے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اٹھان ورنڈز کی فاتحانہ آئننگز پر کالن منرو میچ کے بہترین کھلاڑی خرار پڑا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاق، رمیز راجہ سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا